السلام علیکم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کہ ہم نے سٹیڈی کیا تھا سسپینشن کے حوالے سے تو آج ہمارا جو دوسرا سسپینشن کا ایشو آتا ہے ایمازون آپ کو بیجتے سسپینشن وہ اچانک ہی ایسنس کی انوائسیز مانگ لیتا ہے ایسن کیا ہوتا ہے اور انوائسیز کیا ہوتی ہیں تو ایسن کو میں نے بتا دیا کہ آپ کو اگر آپ کو نہیں پتا تو پچھلی ویڈیوز میں جائیں کہ اس کو بارے میں آپ کو بتایا ہے ایسن کا آپ یہ سمجھیں کہ ایسن ایک شنکتی کارڈ نمبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم پروڈکٹ کا پتہ چل جاتا ہے جس طرح کہ ہمارا شنکتی کارڈ ہے اسی طرح کہ ایک پروڈکٹ کا شنکتی کارڈ سمجھ لیں آپ اب ہمارے پاس ایسن کا سسپینشن آ جاتی ہے وہ کیسے آتی ہے کہ ایمازون آپ سے مانگ لیتا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ آپ ریال سیلر ہو کہ نہیں ہمیں بتاؤ کہ آپ ایک لیگل طریقے سے بزنس کر رہے ہو کہ نہیں ہمیں بتاؤ کہ آپ اپنا بزنس اللیگل تو نہیں کر رہے یا اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں ایمازون آپ سے پتہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایسن وغیرہ مانگتا ہے تو ایسن کہاں سے لیں ایک پہلو کیس یہ آتا ہے کہ آپ بالکل نئے سیلر ہیں آقابہ کچھ بھی نہیں ہے ایک کیس یہ آتا ہے کہ آپ نے کچھ سیلز کی ہیں کچھ پروڈکٹ سیلز کی ہیں کسٹمر کو ٹھیک ہے کچھ بائرز کو دیں ہیں ٹھیک ہے ایک یہ کیس آتا ہے تو آج جو ہم سٹیڈی کریں گے وہ دونوں کیس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا اور جو ڈیٹیلز میں آپ کو میں ساری بتا دوں گا تو اب یہ ہے کہ آپ ایک نئے سیلر ہیں آپ سے ایسین مانگ لیتا ہے کئی آپ پہ ایسین یہ کہہ گا کہ تین ایسین دو ان ویسین کئی آپ سے یہ کہہ گا کہ دو ایسین دو اگر آپ کے پاس دو ہے ایسین پھر کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس تین ہے پھر کیا کرنا ہے تو یہ آپ کے لئے ہی ویڈیو ہے تین ایسین ہے کہاں سے لیں اب مسئلہ تو یہ آجت ہے کہ ہم ایسین کہاں سے لیں اگر ہم ایسین ہی نہیں ہی ہوگا تو ہمارا اکاؤن سسپینڈ سمجھیں بلکل سسپینڈ تو اب ہم دیکھتے کہ ایسین کہاں سے لیں گے اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایک ایسین لینا ہے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تین بنا لینے نہیں ہے اور وہ ہی دے لینے یہ غلط ہے یہ ریکمینٹ نہیں ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کا ہی نقصان ہے آپ کا ہی اس میں نقصان ہے کہ آپ نے ایمازون کے ساتھ چیٹ کیا اور ایمازون کے سسٹم ہی اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ فولانا آپ کو بگڑ لے گا یہ بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے اس پہ ایک کروس لگا دیں اگر آپ نے کیا تو سمجھے اکاؤن گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ ایک طریقہ یہ کر لیں کہ آپ جو ڈسٹیبیوٹر ہیں آپ نے جو پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ ٹیمپلیٹ لے لیں پرفورما لے لے ایسے ان کا ٹھیک ہے کہ ان کو ایمازون کو یہ بتائیں کہ میں نے ان کو پیک کیا ہوا ہے میری جتنی انیوینٹری میں نے ان سے لیا ہے میں نے ان سے پروڈکٹ کھی کھری دیا ہے وہ میں نے ان کو پیک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی ڈسٹیبیوٹر کے تین ایسے لیتے ہیں ان وائسز لیتے ہیں وہ سمجھ کر دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ بھی چانس انکریز کر دیتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ سسپنڈ ہو سمجھتے ہیں نا بات فیلہ آ رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں ایک فورملا سیم ایسین ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اکاؤنٹ بین گے ٹھیک ہے تو یعنی آپ نے سیم ایسین کیا تو آپ کا اکاؤنٹ بین ہو جائے گا آپ نے ڈیفرنٹ ڈیسٹریبیٹر سے ایسینس لینے ہیں ایک ڈیسٹریبیٹر سے ایسین لیا دوسرے ڈیسٹریبیٹر سے لیا تیسرے سے لیا انوائسیس لی ٹھیک ہے تو یہ ہی نہیں کرنا کہ آپ نے صرف ایک ہی سے ہی اٹھا رہے ہیں انوائسیس اور سب میں وہ سمجھتے کر رہے ہیں یہ غلط ہے آپ نے ڈیفرنٹ سے لینا ہے اور پھر سمجھتے کرنا ہے اب یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی تین انوائنسیس نہیں آئی انکملیٹ مجھے کچھ اور ویریفکیشن بھی کرنی ہے تو اس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ اور بزنس ڈیٹیلز اور کمپنی نیم وغیرہ وہ ساری چیزیں آپ کو دینی پڑیں گی اگر تو وہ مانگتا ہے ایک طرف پہ وہ یہ بھی مانگ سکتا ہے کہ مجھے پکچر دیں پروڈکٹ کی جو آپ بیس رہے ہیں وہ سکس ڈیمیشنل ہے یا ایٹ ڈیمیشنل ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہاں پہ پروڈکٹ بیجنی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نقصان میں جا رہے ہیں آپ نے پکچر بھی لینی ہے تو بہت اچھے طریقے سے لینی ہے اگر وہ پکچر آپ صحیح نہیں لیں گے تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلا کیا کرنا ہے ایسنس ان ویسی جو ہیں وہ ڈیفرنڈ ڈیسٹریبوٹسے سے لے کے سب میٹ کروانی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ایسنس ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایک ایک ایکسرا اپنی طرف سے بیسنس ڈیٹیل کمپنی نیم اور جتریہ بھی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ سب میٹ کرنی ہے اگر وہ پکچر مانگ لیں تو پکچر کا تو ایک الگ سے کیس ہے تو وہ میں آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی ڈیفرن چیزیں ہیں پکچر کیسے بیجنی ہے ابھی کے لیے صرف آپ نے ایسن انکمپلیٹ ہے پھر کیا کرنا ہے ایسن اگر تین ہے پھر کیا کرنا ہے ایسن اگر دو ہے تو پھر کیا کرنا ہے اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ ایسن کی جو ان وائسیز آپ نے سمیٹ کرنی ہے وہ جتنی ہی مانگے گا ایمازون اتنی ہی سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اپنے سے نہ زیادہ کرنا ہے نہ اپنے سے کم کرنا ہے اگر اپنے سے زیادہ کریں گے تو وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تیس مال کر رہا ہوں تو ایمازون آپ سے بڑا تیس مال کر رہا ہے تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی جو آپ کو بتایا ہے بس وہی کرنا ہے اب ہم نے یہ دیکھ لی اب نیا جو پرانا سیلر ہے اس کے لیے کہا کرنا اس کے لیے یہی ہے کہ وہ جو جو انیونٹری اپنی بائے کر رہا ہے وہ ڈیٹ ٹھیک ہے اس کی ایکسل شیٹ بنائے ڈیٹ کب لیے اور ٹھیک ہے اس کے ساتھ کتنے کیلئے پانچ پیس لیے ہیں دیس پیس لیے ہیں پندرہ پیس لیے ہیں یا بیس پیس لیے ہیں وہ آپ نے بتاتے رہنا ہے ڈیٹ ٹو ڈیٹ ڈیٹ ٹو ڈیٹ ڈیٹ ٹو ڈیٹ ایک ایکسل شیٹ بنائی ہے اگر ایکسل شیٹ نہیں بنائی تو وہ آپ کا ہی نقصان ہے کیونکہ ایمازون کبھی بھی ایسین مانگ لیتا ہے اگر آپ ایسین نہیں پروائیڈ کر سکے اکاؤنٹ بین ٹھیک ہے تو آج کے لیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ایسین کی انوائس کیوں ضروری ہے ڈیسٹریبیوٹر ڈیفرنٹ کیوں ہونے چاہیے دو ایسین ہو پھر کیا کرنا چاہیے تین ایسین ہو پھر کیسے سمجھ کرنا چاہیے ٹھیک ہے بزنیس ڈیٹیلز کیوں سینڈ کرنی چاہیے کمپنی نیم بینک سٹیٹمنٹ پرانے سیلر کے لیے کیا کرنا چاہیے نئے سیلر کیسے اسے بچ سکتی ہیں آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی میجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسا